آپ اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے گا اور ادا کریں آج یہود و نصارہ کی دیکھیں آپ چالبازیاں کہ مسجد نوی شریف اور مسجد الحرام شریف دونوں سے قرآن پاک اٹھا دیئے گئے یہ ہیں نجدی جب ہم کہتے تھے نا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں لوگ کہتے تھے یہ انہوں نے اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے اب بتائیں آپ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم ڈبوں میں لپیٹ کے رکھ دیئے کہتے ہیں اس سے کرونا پھیل جائے گا اور ظالم کے بچوں یہودیوں کے نسل قرآن سے کرونا پھیل جائے گا یہ قرآن ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کیا شفا بنا کر رحمت للمومنین یہ تو مومنوں کے لئے رحمت ہے تم نے وہی لپیٹ کے رکھ دیا تم سے پڑا کون ظالم ہے اور یہود و نصارہ کا کون ایجنٹ ہے ہمارے لئے تم مقدس نہیں ہو کہ تم نے حرمین پر قبضہ کیا ہوا ہے ترکیوں کی سلطنت ختم کرنے کے بعد یہودیوں سے مل کر ڈاکے ڈالنے والی قوم یہ جو ہیں ڈاکو تھے پہلے یہ نجدی انہوں نے وہاں قبضہ کیا اور حرمین طیبین میں انہوں نے خون بایا ابھی بھی انہوں نے ایک بندہ مسجد الحرام شریف میں مار دی ہے پچھلے ہفتے وہ صرف کیا کر رہا تھا وہ کہتا ہے یہ جو حکمران ہیں بڑے ظالم ہیں انہوں نے حرم شریف کی گیلری کے اندر اس کو گولیاں مار کے ختم کر دیا اتنے ظالم کے بچے ہیں یہ یہ ٹرمپ کو توفے دینے والے لوگ ہیں جس نے لاکھوں مسلمانوں کا خون کرنے والی مملکت ہے امریکہ پورے کا پورا پاکستان جو اجڑ رہا ہے اور پچھلے جو ممالک اجڑے ہیں ملت اسلامیہ کے سب میں اس کا ہاتھ شامل نہیں ہوتا اور نہیں جی وہ ہمیں پیسہ دیتا ہے ان کے بچے یہ سعودیوں کے بچے یہ خود جو بحمد بن سلمان ہیں یہ پلا بڑائی ان کی گود میں ہے اور آج یہ شیطانی شہر وہاں بنانے جا رہا ہے دجالی جو فتنہ ہے اس کو لانے کے لیے حرمین طیبین کے اندر انہوں نے عورتیں بٹھا دی ہیں پولنگ بوچ چپ ٹیلی فون کے ہوتے ہیں جو دکانیں ان پر عورتیں بٹھا دی ہیں تاکہ یہاں بے حیائی عام ہو جائے جہاں قرآن نازل اوہ کرنا فی بیوتکنہ ولا تبرجن تبرجل جاہلیتی لولا آپ تو دیکھتے ہیں گڑیاں اوہ جی گڑیوں پتہ نہیں ٹائم اتنا ہو گیا مولانا صاحب لگے میں لگے ہوئے کس بات پر یہ بھی سوچیں پوری امت مسلمہ کے دل زخمی ہونے چاہیے تھے اور آدمیں اسلام کوٹھنا چاہیے تھا کہ قرآن تم نے لپیٹ کر رکھ دیئے ظالموں قرآن سے کرونا پھیل جائے گا اور کیا پتہ آپ میں سے کوئی یقین بھی کر لیں ہاں یار کیا پتہ سعودیہ میں ہو رہا ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو آپ روٹی کان میں ڈالتے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو ہر چیز صحیح ہو جائے گی وہاں پر وہاں تو بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں وہ کیا نہیں کر رہے وہاں پر انہوں نے سینما گھر بھی کھول دیئے وہاں وہ بھی صحیح ہے کیا پتہ صحیح ہو وہ تو وہاں اعتمام کرتے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ میں بلاتے اور کہتے آؤ قرآن کھول کے پوری دنیا کے لیے ان یہود و نصارہ کی جو لیورٹریز میں تیار ہوا ہوا یہ وائرس ہے آؤ مل کے دعا کریں قرآن پڑھ کے کہ اللہ ہمیں شفاہ عطا فرما دے ہماری جان چھوڑ جائے اور اعلان جہاد کرتے کشمیر کے لیے اعلان جہاد کرتے برما کے لیے وہاں سے حکم جاری ہوتا حج کا خطبہ بھی انہوں نے لکھا ہوا آتا ہے ان کو یہود و نصارہ کا کہ یہ یہ پڑھنا ہے کبھی سنا آپ نے کہ انہوں نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں پر فرض ہے کبھی انہوں نے بات کی کہ برما میں جو ظلم ہوا افغانستان میں جو ظلم ہوا وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف خطبے دیتے ہیں یہ تو ایک مستقل موضوع ہے کبھی بھی وقت ہوا تھا میں آپ حضورات کو بتاؤں گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان رسول اللہ کی عزت و ناموس کا پہردار بنے گا بنے گا میرے آپ کے بچے بنیں گے میری آپ کی نسلیں بنیں گی ہم حضور کی عزت کے لیے زندہ ہیں اور حضور کی عزت کے لیے مریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سفیر ہر صورت میں باہر نکالنا ہے سفیر بھی نکالنا ہے جو سفیر کو نہ نکالے اس کو بھی نکالنا ہے ٹھیک ہے نا جو رسول اللہ کے گستاق ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے